مجلس 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 ترہیم برائے سال سواب مرہوم سید محمد علی رزوی ابن مرہوم نور الحدہ صاحب منعقد کی گئی ہے مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید تہذیب الحسن صاحب کے بلائمہ میں جمعہ راچی مجلس سے قبل پیشخانی کے فرائز کو انجام دیں گے جناب امبر ترابی صاحب جناب ساور بنارسی صاحب پیشخانی سے قبل تلاوت کلام پاک کے فرائز کو انجام دیں گے جناب تاہیر جواز صلی اللہ مہو آئیے سب سے پہلے میں آواز دوں جناب تاہیر جواز صلی اللہ مہو سے کی وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک کے فرائز کو انجام دیں تشریف لا رہے ہیں جناب تاہیر جواز صلی اللہ مہو آپ حضرت ان کے استقبال میں باواز بلند نعر سلوات ارشاد فرمائے اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و عجیل فرج اعوذم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذا دیل بروج والیوم الموعود وشاهد ومشهود قدل صحابو الوخدود النار ذا دیل وقود اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودُ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودُ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُ مِنْهُ مِنْ لَهِ وَمَا يُؤْمِنُوا مِنْ لَهِ الْعَزِيزِ الْعَمِيدِ الَّذِينَ هُو مُلْغُ السَّمَوَادِ وَالْأَرْضَ وَالْنَارُ عَلَى هَا قُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُومُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْعَلِيقِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَادِ لَهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ وَتَجْرِي مِنْ وَتَخَدِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ إِنَّ مَطْشِ رَبِّكَ لَشَدِيدَ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِي وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ وَالْوَدُ ذُو الْأَرَشِ الْمَنِينُ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودُ فِرْعَوْنَ وَثَمُونَ مَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبُ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِ مُحِيطُ بَلْ هُوَ خُرْيَنُ مَجِيدُ فِي لَوْهِ مَحِفُورُ سَنَقْنَاوُ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد ایک مطلع چند اثار ملازہ فرمائیے رہتا ہے تیرگی سے جو ہو کر اللہ ہدا رہتا ہے تیرگی سے جو ہو کر اللہ ہدا وہ دیکھتا ہے نور کا منزل جلالا ہدا وہ دیکھتا ہے نور کا یہاں سے تین چار شعر ملازہ فرمائے کہ چھے ماں کا سپاہی بھی جس میں شریک ہو عباس عباس نے سجایا ہے وہ لشکر اللہ ہدا عباس نے شعر ملازہ فرمائے کہ رومال میں سبھال کے رکھتی ہے فاطمہ رومال میں سبھال کے رکھتی ہے فاطمہ ہدا ہے میرے آنسوں کا مقدر اللہ ہدا ہے میرے آنسوں کا اور بہجا آنسوں آنتے وہ بھی جودوں سخا کے بہاں میں ہوتے اگر نہ اوٹھوں سے کمبر الا ہدا ہوتے اگر نہ اوٹھوں سے تم سے جدہ تو ہو گیا ابن علی کا سر لیکن ہوا نہ قرآن سے وہ سر علا ہدا لیکن ہوا نہ قرآن سے اس میں قدے کی پیتے ہیں دیبا خدا پرست اس میں قدے کی پیتے ہیں تیبا خدا پرست اس میں قدے کا ہوتا ہے ساغر علا ہدا رہتا ہے اپنی ایرگی سے جو ہو کر علا ہدا وہ دیکھتا ہے نور کا منظر اللہ ہدا سبان اللہ سبان اللہ ابھی آپ سن رہے تھے جناب ساغر بنارسی صاحب کو بہت ہی خوبصورت انداز میں پیشکانی کے فرائز کو انجام دے رہے تھے اب میں گزار اس گزار ہوں جناب امبر ترابی صاحب کے خدمت میں کی وہ آئیں اور اپنے مقصوص انداز میں پیشکانی کے فرائز کو انجام دے تشریف لا رہے ہیں جناب امبر ترابی صاحب آپ حضرات سے گزاریش ہے کی باواز بلند نارے صلوات ارشاد فرمائیں اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و جل فرجوں ایک مرہوم کی حصال سواب کیلئے یہ مجلس منعقد کی گئی سماعت فرمائیں مطلع خاص طور سے حضر کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحمن تنہا یہ غم شاہ کا منظر نظر آئے تنہا یہ غم شاہ کا منظر نظر آئے تنہا یہ غم شاہ کا منظر نظر آئے اس غم میں پگھلتا ہوا پتھر نظر آئے اب یہاں سے شیر حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائیں گے تنہا یہ غم شاہ کا منظر نظر آئے اس غم میں پگھلتا ہوا پتھر نظر آئے اور کیا لطف ہے شابیر کے اس فرش اعضا پر کیا لطف ہے شابیر کے اس فرش اعضا پر کانٹا بھی یہاں دیکھو گلے تر نظر آئے کیا لطف ہے شابیر کے اس فرش اعضا پر کانٹا بھی یہاں دیکھو گلے تر نظر آئے یہ بھی شیر خاص طور سے سماعت فرمائیں کہ تم اس کے بھی ماتم کو بتانے لگ بدعت اور تم اس کے بھی ماتم کو بتانے لگ بدعت تم اس کے بھی ماتم کو بتانے لگ بدعت جو دیتا دعائے تہے خنجر نظر آئے جو دیتا دعائے تہے خنجر نظر آئے تم اس کے بھی ماتم کو بتانے لگ بدعت جو دیتا دعائے تہے خنجر نظر آئے ار ایمان ابو طالب کا وہی ڈھونڈ رہے ہیں ایمان ابو طالب کا وہی ڈھونڈ رہے ہیں اسلام کی کشتی سے جو باہر نظر آئے ایمان ابو طالب کا وہی ڈھونڈ رہے ہیں اسلام کی کشتی سے جو باہر نظر آئے اب یہ شعر خاص طور سے اس کافیوں پر دعا چاہتا ہوں اسلام کی کشتی سے جو باہر نظر آئے مر جائے گا بے موت تیرا شام کا حاکم ار مر جائے گا مر جائے گا مر جائے گا مر جائے گا بے موت تیرا شام کا حاکم گر خواب میں بھی مالک اشتر نظر آئے مر جائے گا بے موت تیرا شام کا حاکم گر خواب میں بھی مالک اشتر نظر آئے اب یہ آخری شعر خاص طور سے اس سلسلے کا سماعت فرمائے مر جائے گا بے موت تیرا شام کا حاکم گر خواب میں بھی مالک اشتر نظر آئے سائے کی طرح رہتا ہے جو ساتھ نبی کے سائے کی طرح رہتا ہے جو ساتھ نبی کے سائے کی طرح رہتا ہے جو ساتھ نبی کے وہ اوڑھ لے چادر تو پیمبر نظر آئے وہ اوڑھ لے چادر تو پیمبر نظر آئے کہنے کو تو ذرہ ہے مگر ذکر علی سے کہنے کو تو ذرہ ہے مگر ذکر علی سے چھایا ہوا کونین میں امبر نظر آئے چھایا ہوا کونین میں امبر نظر آئے بر محمد و آل محمد بلندر صلوات اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا خوبصورت انداد میں جناب امبر تراوی صاحب پیش کھانی کے فرائز کو انجام دے رہے تھے اب میں گزارس گزار ہوں خطیب مجلس حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید تحزیب الحسن صاحب کے بلا امام جو ماراچی کی خدمت میں کہ وہ رونک افروز ممبر ہوں اور اپنے نورانی بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائے تشریف لارے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید تحزیب الحسن صاحب کے بلا امام جو ماراچی آپ ہزار سے گزارش ہے کہ ملجل کے باواز بلند نعرے صلوات ارشاد درمائے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و جل فرجوں فاتحہ اللہ لولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم عوض باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شقی صنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و حادینا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد وعلا تیبین الطاہرین المعسومین منتجبین المنتقبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمُبِينَ يَا اَيُّهَ الَّذِينَ آمَنُوا اِبْتَقُوا اللَّهِ وَكُونُوا مَعَسْوَادِقِينَ صَلَوَا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد ناظرین اکرام آپ تمام حضرات سے گزارش کیا رہی ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ قُلْحَوَا اللَّهِ کی تلاوت فرما کریں اس مجلس اور سورہ فاتحہ کا ثواب مرہوم سید محمد علی ریزوی صاحب ابن سید نورالخدا صاحب مرہوم کو عیسالِ ثواب فرما دیں اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزانِ گرامی صاحبانِ ایمان میں نے اس مجلس کے لیے جس مجلس کا انعقاد آن لائن کیا گیا ہے حالات اور زمانے کی مجبوریوں کے سبب اکثر مرہومین کے مجالے سے عزا اس وقت آن لائن ہی منقض کی جا رہی ہے اس وقت جو ناظرین بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شریک ہیں انہوں نے سماعت فرمایا کہ میں نے جس آیتِ قریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے خالقِ محتوحیات مالکِ ارض و سما اعلان فرما رہا ہے یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِتَّقُوا اللَّهِ بَكُونُوا مَا صَادِقِينَ قرآنِ مجید میں ویسے اللہ نے کبھی یہودوں نصارہ کو خطاب کیا کبھی یَا اَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ کہکے خطاب کیا مگر خاص مواقع جو آئے ہیں وہ دین کے اس میں اللہ نے ایمان والوں کو خطاب کیا ہے یہ آیت بھی ایمان والوں کو ہی خطاب کیا جا رہا ہے کہ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِتَّقُوا اللَّهِ فَكُونُوا مَا الصَّادِقِينَ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ آئے ایمان والوں تقویٰ اختیار کرو فَكُونُوا مَا الصَّادِقِينَ سچوں کے ساتھ ہو جاؤو سچے نہیں سچوں کے ساتھ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے ایمان والوں کو دعوتِ تقویٰ دیا ہے اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ وہ تقویٰ اختیار کر ہی نہیں سکتا جو ایمان حاصل نہ کر پائے بغیر ایمان کے تقویٰ نہیں ہے اور بغیر تقویٰ کے انسان کے اندر صبر نہیں آتا سکتا ایمان ایمان کس شیئے کا نام ہے ایمان بغیر ایمان بغیر ایمان بغیر ایمان ایمان بغیر ایمان بغیر ایمان بہت چھوٹا سا لفظ ہے تقویٰ مگر تقویٰ اس شیئے کا نام ہے جہاں پر انسان کو اپنے خواہشات اور نفس کی قربانی دینا پڑتی ہے اگر وہ اپنے نفس اور اپنی خواہشات کی قربانی نہیں دے سکتا تو وہ انسان کبھی تقویٰ پر چل ہی نہیں سکتا تقویٰ اس کا نام ہے کہ اگر ہمارا ضمیر کچھ کہہ رہا ہو اور وہ ضمیر اگر اسلام اور دینوں قرآنوں احادیث کے خلاف ہو تو اس سے پرہیز کرنا اور اس راستے پر چلنا جس کا حکم قرآن نے دیا ہو جس کا حکم اللہ نے دیا ہو جس کا حکم آل محمد نے دیا ہو اس راستے پر چلنا یہ تقویٰ کی علامت ہے تقویٰ انسان کو بری راہوں سے نکالتا ہے اچھی راہوں پر لگاتا ہے تقویٰ خوفِ الہی کا نام ہے تقویٰ بردباری کا نام ہے تقویٰ پاکیزگی کا نام ہے تقویٰ ایمان کے راستے پر گامزن رہنے کا نام ہے تقویٰ اگر انسان کے اندر ہو تو وہ انسان کبھی کسی پر تحمتیں نہیں لگائے گا اگر تقویٰ اس کے اندر ہے تو پھر کسی کی غیبتیں نہیں کرے گا اگر تقویٰ پہ چل لہا ہے تو کسی سے حسد نہیں کرے گا اگر وہ تقویٰ پہ چل لہا ہے تو کسی سے کجی کسی سے جھگڑا کسی سے لڑائی اور کسی سے بغض و اناد نہیں رکھے گا مگر ہم تقویٰ کو تو جانتے ہیں تقویٰ کی علامت کیا ہے تقویٰ کی پہچان کیا ہے تقویٰ کس شجر کا نام ہے ہم اس سے دور ہیں نہیں ایمان والوں ازاداروں حسینیوں ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں کوئی بھی حسینی بے عمل نہیں ہوتا بے خبر ضرور ہوتا ہے بے عمل نہیں ہوتا اگر حسینی بے عمل ہوتا تو ملیسے نہ کرتا حسینی بے عمل ہوتا تو نمازیں نہ پڑھتا حسینی بے عمل ہوتا تو شبہ داریاں نہ کرتا حسینی اگر بے عمل ہوتا تو شوشل ورک نہ کرتا اگر حسینی بے عمل ہوتا تو غریبوں کی مدد نہ کرتا حسینی اگر بے عمل ہوتا تو کسی کی مدد کے لیے قدم آگے نہ بڑھاتا اگر حسینی بے عمل ہوتا تو مساجدوں کی تعمیر نہ کرتا اگر بے حسینی بے عمل ہوتا تو ازا خانوں کو نہ بناتا امام باروں کو نسل جاتا اس کا مطلب ہے تو حسینی بے عمل نہیں ہے بے خبر ہے بے خبر کیا ہے مجلس تو ہم کر رہے ہیں مگر مجلس کے ساتھ ساتھ وہ مقصد حسین جسے ہمیں یاد رکھنا چاہیے تھا ہم اس سے بے خبر ہو گئے یعنی فرشیزہ پہ تو آئے مگر فرشیزہ پہ آنے کے بعد ہم مجلس ختم ہوئی اس کے بعد مسجد میں نماز ہو رہی ہے ہم نکلے اور مجلس سے اس کے بعد چلے گئے یعنی نماز ہوولے وقت پڑھنا تھا مگر ہم نے فراموش کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ازاداری تو کی ہے عمل تو پیش کیا ہے مگر ہم عمل کے ساتھ ساتھ اس چیز سے بے خبر رہے تو انسان کو بے خبری جو ہے انسان کی وہ لا دینی کی طرف گامزن کر دیتی ہے اس لیے حسینی جہاں باعمل ہوتا ہے اسے دین سے با خبر بھی ہونا چاہیے اور جب دین سے با خبر ہوگا تو وہ تقوی اختیار کرے گا وہ پرہزگار ہوگا اور جب پرہزگار ہی ہو جائے گی تب پونو ما صادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اللہ نے پہلے ایمان کی دعوت دی ایمان کے بعد کہا کہ تقوی اختیار کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر تقوی کے نہ ایمان حاصل ہوگا نہ بغیر تقوی کے انسان سبر پا سکتا ہے یعنی ایک ایسا جز ہے آپ نے دیکھا پہلے ایمان رکھا بعد میں تقوی رکھا پھر تقوی کے بعد صادقین کو رکھا صادقین تک اگر پہنچنا ہے تو پہلے ایمان والا بننا پڑے گا جب ایمان والے بن جائیں گے تو تقوی اختیار کرنا پڑے جب تقوی اختیار کر لیں گے تو کنو ما صادقین سچوں کے ساتھ ہو جائیں گے اور جب سچوں کے ساتھ ہو جائیں گے تو ہم صاحبِ نجات ہو جائیں گے صلواتر محمد وعال محمد ہم صلواتر محمد ہم صاحبِ نجات ہو جائیں گے اب نجات انسان کو سندگی میں بھی ملتی ہے نجات انسان کو بعد مرگ بھی ملتی ہے یہ مئنس عزائے حسین کا انعقاد جو ان کے ورسہ نے ان کے بچے نے کیا وہ کس بنیاد پر وہ اسی بنیاد پر کہ نجات حاصل ہوگی عزائے حسین ابن علی سے یہ عیسال سواب سے مرہم کو نجات ملے گی تو آپ سوچیں کہ ایمان اور تقوی کیا ہے تو ہر آدمی کہتا ہر شیعہ کہتا ہم ایمان والے ہر مسلمان کہتا ہم ایمان والے تو ہمارے راب کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایسے بنو کہ تمہیں خود نہ کہنا پڑے کہ ہم ایمان والے ہیں لوگ بڑھ کے تمہیں اپنا ایمان والا سر تمہیں یہ نہ کہنا پڑے کہ ہم تقوی پر چلتے ہیں تقوی اقتیار کرتے ہیں بلکہ لوگ تمہیں دیکھ کر کے تمہیں متقی سمجھ لیں تم کو دیکھ کر کے پرحزگار سمجھ لیں یعنی ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بہت اللہ سے ڈڑتے ہیں ہم بہت اللہ والے ہیں بلکہ ہمارا عمل جو ہے لوگوں پر تاریخ ہو جائے گا کہ لوگ ہمیں ایمان والا کہنے پر مجبور ہو جائے ہیں لوگ ہمیں متقی سمجھنے پر مجبور ہو جائیں لوگ ہمیں پرحزگار سمجھنے پر مجبور ہو جائیں کیوں کہا تمہیں ایسے عمل انجام دو کہ لوگ تمہیں دیکھتے چلے جائیں ایمان سمجھتے چلے جائیں تمہیں دیکھتے جائیں تقوی سمجھتے چلے جائیں اس لیے امام نے فرمایا کہ متقی جو ہے وہ دین کے لیے ایک نمونہ ہے سمجھا دین کے لیے ایک نمونہ ہے متقی تو متقی کیا ہے اب جب بات آئی تو میں ارز کر دوں کہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہیں انسان کی بڑے بڑے تقویے کو ختم کر رہی ہیں دیکھئے غیبت کیا ہے یہ ایک طرح کا دیمک ہے یہ کہاں لگتا ہے اگر دیمک اسی بڑے سے بڑے محل میں لگ جائے اور ساکھو اور شیشم کی لگنی کا بھی دروازہ ہو تو معمولی سا جانور ہے وہ اسے کھوکھلا کر دیتا ہے ایک دن وہ آتا ہے کھاتے کھاتے وہ پورا محل جو ہے زمین دوز ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا بھی ہوگا اسی طریقے سے غیبت جو ہے وہ ایمان اور تقویے کو اس طریقے سے کھا جاتا ہے جیسے دیمک لکڑیوں کو کھا جاتا ہے اگر ہم غیبت سے نہ بچے اور غیبت سے توبہ نہ کیا پرہزگار نہ بنے تو آپ یاد رکھ لیجئے آپ کا نماز پڑھنا آپ کا کوئی فائدہ نہیں دے گا آپ کی ازاداری کرنا آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا آپ کا ماتم کرنا یا آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا اس لیے جب تقوی اور ایمان کو کھا جا رہا ہے یہ دیمک تو پھر یہ نماز نماز کس لیے رہی روزہ روزہ کس لیے رہا حج حج کس لیے رہا اور اب تو ایک زمانے میں بڑا یہ کہا جاتا ہے ہم حاجی ہیں ہم حاجی ہیں اور حج کے لیول لگا کر کے لوگ جتنے عیوب کرنا چاہتے ہیں کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد کہا جب ہم حاجی ہیں ہمارے راپ کے آتفے امام امام علیہ رضا علیہ السلام نے شاد فرمایا بس علیہ السلام میں موجود ہے کہ حج کرنے کے بعد تم کو بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ میں حاجی ہم بلکہ تمہاری زندگی میں ایسی تبدیلی پیدا ہونی چاہیے کہ لوگ دیکھنے والے اس بات پر آمادہ ہوں کہ اگر کسی کے اندر وہ برائی پائی جا رہی تھی جو پہلے اور یہ ختم ہو گئی تو لوگ جو دیکھیں تو کہیں کل اس کے اندر یہ عیب تھا یہ برائی تھی مگر حج بیت اللہ کے بعد اس کے اندر سے یہ بیماری ختم ہو چکی ہے لہٰذا لوگ تم کو دیکھ کر کے حج کے لیے آمادگی ظاہر کریں اگر تمہارے اندر حج کے بعد بھی کوئی تبدیلی نہ آئے تو سمجھ لینا بولائے نہیں گئے تھے زبردستی گئے تھے سلوات المحمد والمحمد اس لیے حج بھی تقوی کی علامت ہے پہچان ہے لہٰذا حج تقوی پر ہوتا ہے مجلس تقوی پر ہونی چاہیے ازاداری تقوی پر ہونی چاہیے سماجی زندگی تقوی پر ہونی چاہیے معاشرتی نظام تقوی پر ہونا چاہیے اگر ہم تقوی والے نہیں بنے تو ہم یاد رکھیں ہم خسارہ دوسروں کا نہیں کر رہے ہیں خود اپنا کا بات آئی تو میں ارز کرتا ہوں آج کے زمانے میں شوشل ایکٹیویٹی بہت خیل لوگوں کی اور رہتی ہے فیس بک ہو وارس اوپ ہو اسٹراغرام ہو اکثر اگر کسی کو کسی سے مخالفت ہو گئی تو وہ غیبتیں کر رہا ہے تحمتیں باندھ رہا ہے تحمتیں لکھ رہا ہے اور اس میں جتنے لوگ ہیں خاموش بنے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں کوئی ایک آدمی بولتا نہیں کیوں نہیں بولتا اس لئے نہیں بولتا ہم برے ہو جائیں گے تو اگر یہ مزاج حسینیوں کا ہے کہ ہم حق نہیں بولیں گے فلاں سے ناراضگی کیوں مول لیں گے تو آپ کو حسینی کہنے کا حق نہیں ہے آپ کو علی والا کہنے کا حق نہیں ہے آپ کو شیعہ کہنے کا حق نہیں ہے اس لئے ہمارے آٹھوے امام نے فرمایا میرا شیعہ وہ ہے جو غلط باتوں پہ خاموش نہیں رہتا بلکہ وہ بانگ دہل بول دیتا ہے اور اس کا بولنا اس کی حق کی پہچان ہوا کرتا ہے اور جب وہ حق کی آواز کو بلن کرتا ہے تو اس کے تقوے میں اللہ استحکام پیدا کر دیتا ہے قوت پیدا کر دیتا ہے حق جوئی کی وجہ سے حق گوئی کی وجہ سے لہذا تقوی سجدہ کر لینے کا نام نہیں صرف ہے تقوی صرف اگر کوئی مال و اسباب والا ہو دولت والا ہو لٹا دے تو مال کو لٹا دینے کا نام تقوی نہیں ہے بلکہ اس مال کو مستحقین تک پہنچانا یہ تقوی ہے قربہ کی مدد کرنا یہ تقوی ہے اشتہ داروں کا مال لوٹ لینا یہ تقوی نہیں ہے ماباپ کے حق کو مارنا یہ تقوی نہیں ہے عزیزوں سے اختلاف پیدا کرنا یہ تقوی نہیں ہے خود ہمارے اور آپ کے آتفے امام نے فرمایا کہ تقوی الشیع کا نام ہے کہ اگر تم نے اپنی زندگی میں تقوی اختیار کر لیا تو پھر تمہیں دوسروں کے سامنے دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت مل کر کے بھی زلیل نہیں کر سکتے تمہیں اگر کوئی زلیل کرنے آئے گا تو خود آندھے مو اس طریقے سے گرے گا تو اس کا چہرہ بھی پہچانا نہ جائے گا یہ تقوی کی طاقت ہے اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اے میرے معبود میرے پروردگار ہم نے تو ایمان اختیار ایمان حاصل ہی کر لیا ہے اور جنت تو مومنین کے لیے ہے اب اس کے بعد بھی تقوی سنو ولایتِ علی ابن ابی طالب ہی تو وہ شہر ہے وہ چیز ہے اس میں وہ چاشنی ہے وہ جاذبیت ہے وہ اثر ہے کہ علی کی ولایت کا اخرار جیسے ہی کیا ویسے ہی تمہارے دلوں میں خوفِ خدا تاری ہو جائے گا جب خوفِ خدا تاری ہو جائے گا تو اس خوفِ خدا جو تاری ہوا ہے اسے باقی رکھنا یہ تمہاری صداقت اور تمہارے تقوی کی دلیل ہے جہذا علی تو سب کہتے ہیں علی علی ولایتِ علی وہ تو بہت سے لوگ مانتے ہیں ایسا نہیں ایسے تم ہی مانتے ہو مگر ولایت کے ساتھ ساتھ تقوی پر اگر زندگی گزارنا ہے تو تم کو علی کی سیرت کو پڑھنا پڑے گا علی کی کردار کو دیکھنا پڑے گا علی اولادِ علی نے کسی کا حق نہیں مارا علی اولادِ علی نے کسی کو ظلیل و حسوسہ نہیں کیا علی اولادِ علی نے یہاں تک کہ اپنے دشمنوں کو بھی معاف کیا ہے قاتلوں کو بھی معاف کیا ہے علی اولادِ علی نے اپنے تقوی کے بنیاد پر آج اس اسلام کا تحفظ کیا اس دین کو بچایا تقوی کے منزل آئی ہے تو آپ دیکھیں ہمارے رہاں پر چھتے امام امام جاؤ فرِ صادق علیہ السلام اپنے کو اللہ کی بارگاہ میں کس طریقے سے پیش کر رہے ہیں جبکہ وہ معصوم من اللہ اللہ نے اس نے معصوم بنا کے خلق کیا ہے مگر جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو جس میں لرزہ پیدا ہو جاتا کاپنے لگتے ہیں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے ہمارے چھتے امام مسجد نبی نماز کے لیے جا رہے ہیں اور وضو کر رہے ہیں تھر تھر کاپ رہے ہیں جب وضو فرما چکے مسجد نبی کے طرف بڑھنا چاہتے ہیں کہ قدم میں لرزہ پیدا ہے جس میں لرزہ پیدا ہے حضرت ابو نصیر نے دیکھا حضرت ابو نصیر نے سوال کیا مولا اس طریقے سے کیوں کاپ رہیں کیوں لرزہ ہے تو ہمارے امام نے ایک بار زمین کی طرف دیکھا ایک بار آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد زارو قطار رونے لگے آنکھوں سے عشق رما ہو گئے ابو نصیر بہت رنجیدہ خاتر ہوئے مولا کیا کسی نے کچھ کہا مولا کسی نے کوئی آپ کو عذیت دیا مولا کہتے ہیں ابو نصیر تجھے معلوم نہیں ہے ایک بندے زلیل و خار اس رب چلیل کی بارگاہ میں جا رہا ہے کہ جہاں پر جانے سے پہلے سوچ نہ پڑتا میں جا تو رہا ہوں نجانے اس مسلح عبادت تک پہنچ پاؤں گا یا نہیں اور یہ دعا کرتے ہوئے جا رہے ہیں پربردگار بس جعفر نے ارادہ کیا ہے تُسے ارادے میں صدق پاتا ہے تو مسلح تقبول فرمائے یہ زندگی ہے ہمارے اور آپ کے آئین میں معصومین علیہ السلام کی جنہوں نے اپنے زندگی کو اس طریقے سے پیش کیا ہے کہ اب اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کہاں امام کا تقوی امام کی زندگی ہو کہاں ہم مگر ہم کوتاہیوں میں مبتلا ہم ہم بے خبری میں جی رہے ہیں اور جو قوم بے خبر ہوتی ہے وہ ہمیشہ اور ہمیشہ پستی کا شکار ہو جاتی ہے ہم کو عمل کے ساتھ ساتھ با خبر بھی ہونا پڑے گا ہم کو دین کے ساتھ ساتھ دیدار بھی ہونا پڑے گا ہم کو صادق بننے کی کوشش نہیں بلکہ صادقین کا اگر ساتھ ہو جائے اور صادقین کے سیرت ہمارے قل میں اتر جائے تو ہم یقیناً سچوں میں ہمارا شمار ہو جائے لہذا ہم آل محمد سے جو الفت اور محبت رکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان سے ہم منحریف ہو جائیں تو نہ ہمیں ایمان حاصل ہوگا نہ ہمیں تقوی ملے گا نہ ہمیں صادقین ملے گا پروردگار یہ ایک صادق قافید ہے اتنے صادقین صادقین کا شمار عجب نہیں معبود آواز دے نادان میں نے اسی لیے تمہیں چودہ صادق عطا فرمائے تا کر کے ہر زمانے میں تمہیں ایک صداقت کا چہرہ نظر آتا رہے پروردگار اس دور میں کون صادق ہے آواز آئے گی ایک صادق کو من پرد غیب میں چھپا کے رکھا ہے تا کر کے تم عمل کرتے جاؤ صادق دیکھتا چلا جائے آیا تم اسے رولانے کے اسباب فراہم کرتے ہو کہ اسے مسکرانے کے اسباب فراہم کرتے ہو صلوہ عدر محمد والم اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ والدین کے خدمت تقوی ہے والدین کے ساتھ اچھے سلوک پیش کرنا یہ تقوی ہے والدین کا احترام و عزت اگر کوئی نہیں کرتا تو آپ یاد رکھیں کہ اس کا مقصد جینے کا صحیح نہیں ہے ہم علی علی کر رہے ہوں حسین حسین کر رہے ہوں اور حقوق والدین ہم اگر پائے مال کر رہے ہیں تو ہم کو حسینی کہنے کا حق نہیں ہے والدین کے حقوق کے لیے علی سے وڑا تو کوئی شیعہ نہیں ہو سکتا علی جو معصوم من اللہ وہ اپنے والد بزرگوار حضرت ابو طالب جن کا احسان ہے نبوت جن کا احسان ہے امامت پر علی کعبے میں پیدا ہوئے سارا زمانہ جان رہا ہے علی نے آغوش رسالت میں آنکھیں گھولی سارا زمانہ جان رہا ہے اور علی پرمان چڑھے آغوش ابو طالب محمد پرمان چڑھے آغوش ابو طالب آپ دیکھیں کس طریقے سے نبی نے اور امام نے احترام کیا ہے جناب ابو طالب روایتوں میں ملتا ہے یک مرتبہ جناب ابو طالب والد بزرگوار مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب آئے اور عمران جب تک کھڑے رہے علی بیٹھے نہیں جب پیٹ گئے جناب ابو طالب تب علی نے زانوے عدد تیہ کیا بیٹھے اس نے سوال کیا علی آپ اس وقت تک نہیں بیٹھے جب تک ابو طالب نہیں بیٹھے جملہ سنیں میرے اور آپ کے مولا مسکرائے مسکرانے کے بعد کہتے ہیں تمہیں معلوم نہیں ہے سارے منصف کو شل کر لیا جاتا ہے اگر کوئی والدین کی تعظیم نہ کرے اللہ اکبر والدین کی تعظیم نہ کرے آپ دیکھیں مولا کائنات نے کتنا بڑا جملہ کہا ہے جو ہماری نسل کے لیے ایک پیغام ہے پھر مولا کائنات والدین کے سامنے گفتگو جو کرتے تھے تو لہجے میں اتنی مدھیم آواز ہوتی تھی کہ کہیں والدین سے آواز اوچی نہ ہو جائے جبکہ علی بہادر تھے علی شجا تھے اور شجا کی آواز کا کیا کہنا جو صاحبِ ذلفقار ہو جو علمِ لدنی کا مالک ہو جو خطیبِ سلونی ہو وہ علی جو احترام کر رہے ہیں اپنے والدیں تاریخ کہتی ہے کہ جنابِ مولاِ کائنات امیر المومنین امام المتقین نے کس طریقے سے احترام کیا ہے والدیں جنابِ فاطمہ بنتِ اصد والدِ ماجدہ آرام کر رہی ہیں کہتی ہیں علی آرام کرو بس کہا والدِ ماجدہ اس وقت تک علی نہ سوئے گا جب تک آپ کو نین نہ آجائے ایسا نہ ہو کوئی ضرورت محسوس ہو اور ضرورت کو علی پورا نہ کر سکے اب آپ سوچیں جب علی اپنی ماں کی ایسی خدمت کر رہے ہیں تارام کر رہے ہیں تو ہمیں اپنے والدین کے ساتھ کس طریقے سے خسنِ سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہیں یہ ساری زندگی یہ سارے عمل اگر ہم نہیں کریں گے تو کیا ہمارے پاس تقوی آئے گا تقوی اسی کا نام ہے تقوی پرہزگاری کا نام ہے تقوی دیداری کا نام ہے تقوی صرف شجاعت کا نام نہیں ہے شجاہ اگر ہو تو تقوی اس کا نام ہے کہ فیصلہ صحیح کرو فیصلہ درست کرو مگر اگر تم فیصلہ درست نہیں کرتے ہو سچ نہیں بولتے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ایمان کی بس چوکھٹ کو چھوکے آئے ہو اور چوکھٹ پر پہنچ کر کے تم نے معرفت تقوی کی حاصل نہیں کیا معرفت ایمان کی حاصل اور جب تقوی اختیار ہو جائے گا تو کونو ماہ صادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جائیں گا اصل مقصد یہ پروردگار کا یہاں یہ ہے بتانا یہ چاہتا ہے کہ تقوی ملے گا کہاں تقوی کس کے دروازے پر ملے گا تقوی کہاں سے حاصل ہوگا تو اب جو تقوی حاصل ہوگا انہی صادقین کے دروازے پر یہی آئیڈیل ہے صداقت کے یہی آئیڈیل ہے تقوی کے یہی آئیڈیل ہے ایمان کے لہٰذا خدا کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان والو یا یاد رکھو اگر تم نے ولایت امیر المومنین کا اقرار کر لیا ہے تو اب تقوی اختیار کر لیا ہے تو کنو ماں صادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اب جب تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو تمہارا تقوی بھی بچا رہے گا ایمان بھی بچا رہے گا مگر اگر ایمان اور تقوی دونوں ختم کرنا ہے تو صادقین سے الگ ہو جاؤ صادقین کے زندگی پر جب چل کے عمل کرو گے تو حقوق والدین بھی تمہیں سمجھ میں آئے گا تمہیں سماجی زندگی میں کیسے جینا ہے رہنا ہے سہنا ہے اٹھنا ہے بیٹھنا یہ تب سمجھ میں آئے گا تمہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ کیسے زندگی بسر کرنی ہے یہ کون بتائے گا قرآن اشارہ کرے گا اہلہ بیعت عمل کر کے بتائیں گے اور اہلہ بیعت کے بتائے ہوئے عمل پہ جب چل ہوگے تو یہی صداقت کے ساتھ رہنے کا مقصد حد ہوگا تب صادق تر سچے ہم کہلائیں مگر ہم اس جو مغربی تہذیب و تمدن کے دور میں جو جی رہے ہیں ہم نے نہ عالم کے قدر سمجھا نہ ہم نے مزرگوں کے قدر کرنا جانا نہ ہم نے اپنے محسنوں کو پہچانا لہذا ہم کو اپنے محسن کو بھی پہچاننا چاہیے ہمیں اپنے عزہ اور رشتہداروں کو بھی پہچاننا چاہیے ہم کو اپنے بزرگوں کے قدر کرنی چاہیے یہ ہمارے بزرگ جو ہیں نا سماج میں معاشرے یہ اللہ کی نعمت ہے نعمت اور روایتوں میں ملتا ہے کہ جس قوم کو خدا گمراہ کرنا چاہتا ہے اس قوم سے بزرگوں کو اٹھا لیا کرتا ہے ہمیں نمازوں میں دعا کرنی چاہیے کہ خدا ہمارے سماج ہمارے قوم ہمارے معاشرے ہمارے محلے ہمارے لا قومیں اللہ بزرگوں کو باقی رکھے ان کی سرپرستی باقی رکھے بزرگوں کا احترام کرو ہم کبھی کبھی اپنے بزرگوں کو نگلیٹ کر دیتے ہیں بزرگوں کو کہتا ہے ساٹھ سال کے ہو گئے ستر سال کے ہو گئے اسی سال کے ہو گئے یہ غلط ہے یہ خیال بالکل غلط ہے اس لیے جس قوم میں کوئی سرپرستی بزرگ نہیں ہوتا تو قوم گمراہ ہو جایا کرتی ہے آج ہمیں جو کچھ ملا ہے انہی بزرگوں کی وجہ سے انہی والد ہے ان کی وجہ سے کل چھوٹی چھوٹی میلیسیں ہوتی تھیں اور مجال اس نے اتنی ترقی کیا کہ آج بڑی بڑی میلیسیں ہونے لگے کل آن لائن کا زمانہ نہیں تھا سائنس ترقی کرتا کرتا جب آگے بڑا تو آج اس حالات اس پورا شعب دور میں بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اپنے والدین کی میلیس کرنے سے مجبور رہ گئے اس لیے مومنین نہیں آئے اگر مومنین سامعین نہیں پہنچے تو کم سے کم یہ آواز تو سامعین تک پہنچی یہ آواز تو مومنین تک پہنچی یہ آواز تو رفقہ رعیزہ تک پہنچی کم سے کم لوگوں نے جانا تو کہ سید محمد علی رزوی صاحب کے اس حال سواب کے میلیس ان کے بزروں کے بچوں نے غزہ روحانی کا احتمام ان کے لیے کر دیا ان کی مغفرت کا سامان مہیا کر دیا ان کے نجات کے لیے دروازہ کھول دیا یہی ہونا چاہیے ہر بچوں کے ذمہ داری ہر رشتہ داروں کے ذمہ داری کہ اپنے مرنے والوں کو خبردار فراموش نہ کرو اس لیے اگر تم اپنے بزرگوں کو فراموش کرو گے کہ کل تمہاری اولادیں تمہیں فراموش کر دیں گے یہ بات یاد رکھنا چاہیے ایک صاحب نے شکوا کیا ایک مطبع کہ مولانا ہماری اولاد نہ جانے کس بدگمانی کے شکار ہو چکی ہے ناراض ہے اور ہمیں سمجھتی نہیں تو بڑی اچھی بات کہی تھی مولانا ریش الوائز دن کردار حسین صاحب قبلہ نے پڑی پتے کی بات مرہوم نے کہی انہوں نے کہا کہ میں جو بھو گئے وہی تو کات ہو گئے یعنی اس کا مطلب کیا ہے اس کے آگے کا جملہ سنی ہے انہوں نے کہا کاشتکاری کرنا سیکھو جو بھو گئے وہی کات ہو گئے تو اگر ہم اپنے والدین اپنے بزرگوں کے ساتھ اچھا عمل پیش کریں گے تو کل ہماری اولادیں ہمارے لئے یہ کریں گے بس یہ خیال لہے مومنین یہ خیال لہے ازاداروں یہ خیال لہے میرے بزرگوں میری ماں و میری بہنوں تو یقینا ہم کامیاب زندگی انشاءاللہ جی کر کے زمانے سے جائیں گے اور زمانہ ہمیں یاد کرے گا ہمارے عمل کو ہماری صیرت کو ہماری رفتار کو ہماری گفتار کو زمانہ یاد کرے گا اور مثال پیش کرے گا کہ فلاں کو دیکھو فلاں کی اولادوں کو دیکھو جب یہ قصیدہ کو ہی پڑھے گا تو ہماری زندگی کے لئے بھی سواب ہے مرنے والوں کے لئے بھی سواب ہے سلوات المحمد والوں ہیں عزیزو ایمان والو آج جس عزادار کے سال سواب کے مئنے سے وہ عزادار یقینا محب اہل بیت تھا علی کا چاہنے والا تھا حسین کا عاشق تھا غلام آل محمد تھا کامیاب زندگی کی جی کے گئے میں کہوں کامیاب زندگی جی کے گئے تو آپ سوال کریں گا مولانا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کامیاب زندگی جی کے گئے کامیاب زندگی جی کے جانے کی دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی زندگی کامیاب جی کے گیا ہے تو یہ دیکھو کہ جانے کے بعد اسے یاد کرنے والے ہیں آئے نہیں ہیں اگر اس کے یاد کرنے والے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ کامیاب زندگی جی کے گیا ہے اور اس سے بڑی زندگی اور کامیاب کیا ہوگی پیسہ رکھے جانا کامیاب زندگی تھوڑی ہے دولت رکھے جانا کامیاب زندگی تھوڑی ہے کم سے کم جانے کے بعد اس کے عصالِ ثواب پر سلسلہ باقی ہے با وسیلہِ آلِ محمد یہی اس کی کامیاب ظلمگی کی دلیل ہے کہ جب جیتا رہا تو بھی حسین حسین جب دنیا سے گزر گیا تب بھی یادِ حسین یعنی حیات پایا تو حسین کی محبت مراؤ تو حسین کی محبت بس آشقِ شہدائے مظلومِ کربلا ہوئی نہیں سکتا کہ بے عمل کوتا ہے بے خبر ہے کون شیعہ نہیں جانتا کہ نماز کون مسلمان نہیں جانتا کہ نماز ہم پر فرض ہے واجب کلمہ پڑھتا ہے قرآن پڑھتا ہے پھر بھی بے خبر ہے نماز نماز کا انکار نہیں کوئی کوئی مسلمان منکر نماز ہی نہیں ہے بے خبر ہے منکر نہیں ہے اور اگر کوئی مسلمان نماز کا منکر ہو جائے تو مسلمان کہا ہے کوئی حسینی نماز سے اختلاف نہیں رکھتا کوئی حسینی نماز پر جسی صلی اللہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ نماز کا کیا کوئی فائدہ نہیں فائدہ بھی جانتا ہے کوتاہ بھی ہے یہ کوتاہی اس بات کی دلیل ہے کہ ہم بے خبر ہیں اور جس دن با خبر ہو جائیں گے ہم سے نہ نماز چھوٹے گی نہ ہم سے روزہ چھوٹے گا نہ ہم سے زاداری چھوٹے گی نہ ہم سے میلی چھوٹے گی نہ ہم سے ماتم چھوٹے گا نہ ہم سے زان اکرامی ہم نے بالمعروف چھوٹے گا نہ نہ ہی ان منکر چھوٹے گا بے خبر کی بنیاد پر ہم بہت سی کوتاہیوں میں مرتلہ ہیں اور اگر یہ کوتاہیاں ہمارے پاس رہیں تو پھر ہم متقی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکیں بس میں نے آپ کی کا وقت لیا اور آپ حضرات شامل لہے اس عبادت اور یہ بڑی عبادت ہے ازاداری بہت بڑی عبادت ہے اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس عبادت میں بی بی فاطمہ بھی شریف ہے وہ بی بی فاطمہ جس کا احترام نبی کرے کائنات جس کا احترام کرے اسے محمد کہتے ہیں محمد جس کا احترام کسے کرے اسے زہرہ کہتے ہیں اور وہ زہرہ اسی فرشیدہ پہ آتے ہیں اور جس فرشیدہ پہ زہرہ آ جائیں جہاں ہم اور آپ دعا کرتے ہیں کہ محلیسوں کے بعد کہ خدا مرہوم کے درجات کو بلند کرے تو اگر آپ آمین کہتے ہیں تو زہرہ بھی آمین کہیں آپ دعا میں شامل ہیں تو رسول کی بیٹی بھی دعا میں شامل ہیں عجب نہیں آپ جب دعا کرتے ہیں تو شامل دعا میں فاطمہ ایک دعا کر رہی ہوں گی کہ پروردگار تو گوا رہنا یہ وہ ازادار کس ازادار کی مجلس ہے جب حیات کے ساتھ زندگی کے ساتھ تھا تو فرشِ ازاِ حسینی سے وابستہ تھا اور آج چلا گیا تو فضائلِ مسائبِ کربلا سے وابستگی ہے اس کی تو نجات فرما دے ہر حسینی کو نجات ملے گی اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ فرشِ ازاِ حسین پہ فاطمہ تشریف لاتے ہیں اور جب فاطمہ دعا کر دیں تو پھر ازادار کی مغفرت اور بخشاہ حس لازم ہے ہاں عزیزانِ گرامی ایک ازادار عاشقِ اہلِ بیت کو یاد کیا جا رہا ہے مگر میں ان کے عزار و فقار اشتدار لوگوں کو یہ کہنا چاہے ہم اور آپ جب بھی اپنے بزرگوں کی یاد مسائب جب پڑھے جائیں تو اس مسائب میں اپنے بزرگوں کو یہ مک کہ کے رویا کرو ہائے میرا بابا مر گیا ہائے میرا چاہنے والا مر گیا ہائے میرا عزیز مر گیا نہیں بلکہ بہتر یہ ہے کہ جب اپنے جانے والے کو رو یہ کہہ کے رو ہائے حسین کا عاشق چلا ہائے ہائے فاطمہ کے لال کا ماتمدار اس دنیا سے رخصت ہو گیا فرشِ ازا ایک مومن سے خالی ہو گئی مسجد مسلی سے خالی ہو گئی تو جب یہ کہہ کے رو ہو گئے گریہ کرو گئے تو اللہ تمہیں طاقت و طوانائی بھی دے گا مرہوم کی مغفرت بھی کرے گا اے عزیز آنِ گرامی یقیناً محمد علی رزوی صاحب جو اس دنیا میں نہیں کتنے خوش نصیب تھے کہ جب دنیا سے اٹھے تو ان کا جنازہ ان کے بچوں نے اٹھایا ان کے عزیزوں نے اٹھایا اشتدار موجود رہے پورا خاندان دہا بیٹی موجود رہی مگر انصاف سے بتاؤ ازادارو ہمارے کہاں جب کوئی دنیا سے جاتا تو یہ دستور ہے کہ اگر کوئی آخری لمحہ آتا ہے تو بیٹے سے کہا جاتا ہے بیٹا پانی پلا رہا ہے بیٹی سے کہا جاتا ہے پانی پلا رہا ہے اور اگر بیٹا ایک چمچ پانی ڈالتا ہے روح خفز انصری سے پرواز کر جاتی ہے تو ہمیشہ کہتا ہے میں نے اپنے باپ کو پانی پلایا اور میرا باپ رخصت آخر کی طرف پوچھ کر رہا ہے مگر آپ نے غور فرمایا ہائے وہ غریب ہمارا اور آپ کا چوتھا امام سید سجاد کتنا غریب تھا کہ کربلا میں تین دن کے بھوکے پیاس ایک ہتتر جنازے باپ نے اٹھائے ہیں سید سجاد اور ہم نے پڑھا بھی ہے اور آپ بھی سنتے ہیں کہ جب مسیبت پڑتی ہے تو انسان کو پیاس کا غلبہ زیادہ تاری مگر ہائے وہ حسین مظلوم کربلا ایک ہتتر لاشے اٹھاتا رہا ہم اگر پانی کے طرف نہ گیا نہ ارادہ کیا کہ پانی کا ایک گھوٹ حسین کے دہن مبارک تک پہنچ جائے بلکہ صرف حسین کو ایک خواہش رہی کہ سکینہ کی پیاس بجھ جائے اصغر کی پیاس بجھ جائے مگر ہائے میرا مظلوم امام کہ زانگرامی بیمار بیٹا بھی اسی جنگہ پہ ہے ایک ایک رخصت ہوتا ہے مگر آخر میں سید سجاد تاریخ رہتی ہے سید سجاد نے بھی اجازت مانگی کہ آقا بابا مجھے اجازت دے دو امام حسین نے آواز دی بیٹا تم ابھی بیمار ہو علالت میں اس حالت میں تم نہیں جا سکتے عجب نہیں حسین مقصد سمجھ رہے ہوں کہ اگر بھی یہ سجاد چلے گئے تو پھر نسل امامت کو کوئی سے باقی رکھا جائے گا لہذا زانگرامی سید سجاد جب دیکھا بابا رخصت ہوئے تاریخ کہتی ہے کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا کبھی خیمے کا پردہ گرتا تھا اے حسین نے آواز دی سجاد سجاد بابا جا رہا ہے خدا حافظ سجاد زینب کی نگہبانی تمہارے حوالے سجاد امی قرسون کی نگہبانی تمہارے حوالے سجاد خدا حافظ عجب نہیں سیدہ سجاد نے ایک جملہ کہا ہو اے بابا آپ تو جا رہے ہیں مگر ہم نے تو یہ سنا ہے کہ جب کسی کا باب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو بیٹا غسل و قفن کا احتمام کرتا ہے اے بابا سیدہ سجاد کیسے غسل و قفن کا احتمام کرے گا سیدہ سجاد تو بیمار و ناتما ہے اے عزیزوں ہم نے بھی دیکھا ہے کہ جب ہمارے کہاں کوئی بزرگ کوئی گزرتا ہے تو بیٹے آنے کے بعد پہلے پوچھتے ہیں غسل کا انتظام کیا جائے قفن کا انتظام کیا جائے جب جنازہ اٹھتا ہے نا تو لوگ کیا کہتے ہیں پہلے بیٹا جو ہے وہ کاندھا دے تب بابا کے جنازے کو اٹھایا جاتا ہے عشتدار عزیزہ آگے بڑھتے ہیں مگر حائر سیدہ سجاد کتنے مجبور تھے کہ باپ کا جنازہ جلتی زمین پہ پڑا ہوا ہے مگر سجاد اٹھا نہیں سکتے کیوں نہیں اٹھا سکتے ہاتھوں میں ہتکڑیاں پیروں میں بیڑیاں گلے میں خاردار تاؤ علامہ درد بندی نے لکھا کہ سجاد باپ کے جنازے کو بھی صحیح طریقے سے نہ دیکھ سکتے تھے اس لیے جیسے ہی چاہا کہ سر کو ذرا سا اٹھا کہ بابا کے جنازے کو دیکھے ارے توقع خاردار کے نرکے ارے یہ کاتے گرنے لگتے تھے سجاد گردن کو جھکا لیتے تھے آواز دے رہے تھے اے بابا سجاد غریب ہے مجبور ہے بابا نہ باپ کو میں غسل دے سکا نہ باپ کو میں کفن دے سکا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَوُ رِزَمْ بِقَضَائِن تَسْلِيمًا لِعْمْرِ دوار اللہ محمد وعال محمد کے ساتھ پیتن فیل اس عبادت کو ناظرین کی حاضری کو اسمالی سزا کو قبولیت اتا فرما والنے والے مرہوم کے درجات کو بلندی اتا فرما انہیں آلائلین میں شمار فرما جنت الفیدوس میں جنہ اتا فرما ان کے ورسہ کو سبر جمیل اتا فرما پربردگار بحق محمد وعال محمد مجالی سے سرکار سیدس و شہدہ امام حسین کے سطح میں پربردگار آنے والا وقت مومنین کے لیے عزاداریہ حسین کے لیے آزاد رہے جیسے پہلے عزاداریہ مستان میں ہوتی تھی ویسے اس سال بھی عزاداریہ حسین ہو پربردگار اس کرونا وما سے تمام عالم انسانیت بالخصوص مومن مومنات کو محفوظ آپ تمام ناظرین سے حاضرین سے گزارش کی جا رہی ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین بار سورہ قلحو اللہ کی تلاوہ فرما کے سید محمد علی رزوی صاحب کی روح کو عیسیٰ علیہ سوا فرما بھی ب RESپنی ناظرین سے